اگر آپ کی جیب اجازت دے تو یہ خوبصورت جگہ دیکھنے کے قابل ہے جسے وائیڈ لائف یا جانوروں کی سیفٹی کروسنگ کے لیے بنائے گیا ہے تاکہ روڈ کو کروس کرتے ہوئے ان کی جانوں کا لاؤس کم سے گم ہو سکے یہ خوبصورت جگہ صبح پنجاب کے شہر زلہ سرگودہ سے تقریباً 4719 کلومیٹر دور سنگابور میں واقع ہے دوستر انٹرنیٹ پر مجود اس تصویر نے کئی لوگوں کے دل دوڑ دی ہے اور اس کے پیچے چھپی کہانی کو جان کر بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے دراصل یہ ایک کار ایکسیڈنٹ کی تصویر ہے جس میں ایک چھوٹی بچی اپنے والد کے ساتھ مجود تھی ریسکیو ایل کاروں نے اس بچی کو تو زندہ نکال لیا مگر اس کا دھیان اس بات سے اٹھانے کے لیے کہ اس کے والد اب مر چکے ہیں ریسکیو ایل کار سامنے سے اس لڑکی کو کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کا دھیان اپنے مرے ہوئے باپ پر نہ جائے اس موقع پر فوٹوگرافر نے اس مومنٹ کو کیپچر کر لیا جسے انٹرنیٹ پر مجود ون اف دی موفٹ ہارٹ بلوکن پکچر بھی کہا جاتا ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دانت کا درد سب سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو کہ آپ کے پورے چہرے پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ سردرد کی وجہ بھی بنتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے ہمارے سردرد کا تعلق دانت کے ساتھ کیوں ہے اس سوال کو اس پکچر کے ذریعہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جو چہرے کی تمام وینز اور ہمارے ہر ایک دانت کا کنیکشن دماغ سے جڑے ہوئے دکھا رہی ہے دوستو اب تک آپ نے سینما میں مووی دیکھنے کے لیے سیٹس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جہاں پر آپ ریلیکس ہو کر مووی کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن گریگ کے شہر ایتنس کے اندر ایک مووی تھیٹر اس کمفرٹ لیول کو مزید ایک ہاتھ آگے لے گیا کیونکہ یہاں پر کسٹمرز کے لیے سیٹ کی بجائے بیٹ رکھے گئے ہیں جہاں لیٹ کر وہ گھر کے جیسے ماحول کے اندر مووی کو انجوائے کر سکتے ہیں اور انہیں بیٹ تھیٹرز کہتے ہیں جبکہ پیریس میں مووی لائف آف پائی جو کہ سمندری سفر پر بیس کرتی ہے اسے سینما کے اندر تھیم کے طور پر دکھانے کے لیے تمام آڈینس کو ایک کشتی کے اندر بٹھا کر یہ مووی دکھائے گئی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے ایوییشن انجینئرز ایک یونیک قسم کے پلین کے کونسٹر پر کام کر رہے ہیں جسے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ اندر بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو ایک ٹرانسپرنٹ گلاس سے باہر کا تمام نظارہ دکھنے کو ملے گا اور وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے وہ خود ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں سپرمین کی طرح وہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر یقیناً اس طرح کے پلین کے اندر سفر کرنا کسی کمزور دل بندے کے لیے تو ناممکن سے بات ہے تو کیا آپ ایسے پلین میں سفر کرنا چاہیں گے دوستو یہ تصویر کوئی ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی ہوئی کوئی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویک سکلپچر ہے جیسے سیم جنک نام کی آرٹس نے تیار کیا ہے اور یہ اسی طرح کے ہائپر ریلیسٹک سکلپچر بنانے کے لیے مشہور ہیں جس کے اندر وہ انسانی بالوں اور کپڑوں کا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے اندر بلکل ایک حقیقی مجسمے لگنے لگتے ہیں ان کا وومن اینڈ چائل نام کا مجسمہ دنیا بھر کے اندر بہت مشہور ہوا جو دیکھنے میں بلکل حقیقی لگتا ہے اور انسانی زندگی کے سائیکل یعنی پیدا ہونے اور مرنے کو دکھا رہا ہے دوستو آئسلینڈ میں مجود تھروسموک پہاڑی سلسلہ آنکھوں کے لیے بلکل یہ غیر حقیقی منظر پیش کرنے لگتا ہے جہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کسی سائی فائی فلم یعنی کہ کسی سائنس فکچن غیر حقیقی فلم کا منظر دیکھ رہے ہوں لیکن ایکچوال کے اندر یہ خوبصورت نظارہ بلکل حقیقت ہے جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا اس پاڑی سلسلے کو نورس میتھولوجی کے دیوتا یعنی کہ بجلی کے دیوتا تھور کے نام پر رکھا گیا ہے جی ہاں وہی موویز والا تھور عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے یا پھر روڈ کو کراس کرنے کے لیے آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کافی تکلیف دے بھی ہوتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی کے پبلک روڈز پر روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے شخص کے ساتھ اپوزٹ سائٹ پر مجود پولز پر لگے ٹیبلٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں تاکہ ان کا اچھا ٹائم پاس ہو جائے اور اس ٹیبلٹ کے اندر آپ کے موڈ کے مطابق بہت ساری گیمز کے آپشن بھی مجود ہیں ہے نا کول آئیڈیا دوستو فیش یعنی کہ مچھلی جو کہ ایک بہت ہی کام اور کسی کو بھی نقصان نہ پنچانے والی کریچر لگتی ہے لیکن ایکچول کے اندر اس کی پینٹس کسمیں انتہائی خطرناک بھی ہیں جو ہر سال کئی انسانوں کی جان بھی لے رہتی ہیں انہی میں سے ایک مچھلی کا نام ہے نیڈل فیش اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا یہ دنیا بھر کے سمندروں کے اندر پائی جاتی ہیں اور چار فٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں لیکن جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنتیس میل پر گھنٹہ کی رفتار سے سمندر کے کنارے پر مجود کسی بھی انسان پر اپنی لمبی چونچ اور دانتوں سے حملہ کر سکتی ہیں جس کے واقعات دنیا بھر کے اندر ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور اس کی شیپ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چیزیں بھی کتنا زیادہ نقصان پچھا سکتی ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم میں بدلاؤ کی وجہ سے فن لینڈ کے سمندری کنارے پر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جب شدید تھنڈ کے اندر ہوا اور پانی مل کر ایک شیپ کی ہزاروں خوبصورت بالس کو بناتے ہیں جو کہ سو فٹ تک پھیلی ہوتی ہیں یہ ایک ایک شیپ سے لے کر فوٹ بال کے سائف جتنے بڑے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان سے سنو بال فائٹ کرنے کا کتنا مزادہ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ دوہزار پندرہ میں سائنٹس نے یونیورس کا سب سے ڈارک اور تھنڈہ ترین حصہ دریافت کیا جس کے بارے میں جان کر سائنٹس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یونیورس کا یہ حصہ ان کی سمجھ اور سوچ سے بلکل باہر تھا ڈیپ سپیس کے حصے کے اندر جو کہ ہماری زمین سے تقریباً چھے سے دس بلین لائٹ ایئر کی دوری پر مجود ہے یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جہاں نہ تو کسی تارہ مجود ہے نہ کوئی گلیکسی نہ کوئی سلیسٹیل اوبجیکٹ اور نہ ہی نانظر آنے والا مادہ یعنی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی وغیرہ یہاں پر کچھ بھی مجود نہیں ہے بلکہ 1.8 ملین لائٹ ایئر تک بس اندیرہ یہ اندیرہ ہے سو کسی بھی پارٹیکل اور ایڈیئیشن کی غیر مجودگی کی وجہ سے اس جگہ کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ناممکن ہے اگر ہم سائنٹیفیکلی طور پر دیکھیں تو اتنے بڑے سائز کا خلا یونیورس کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے اور ہم انسان اب تک یہ نہیں جانتے کہ یہ کب کیسے اور کیوں بنا اس قائنات کے زیادہ تر راز ایسے ہیں جن کے بارے میں شاید ہم انسان کبھی چاہ کر بھی جانی نہ پائیں دوستو اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ ستاروں کے گرد ہماری یونیورس میں سیارے چکل لگاتے ہیں اور ہماری ملکیوے گلیکسی کے اندر ایسے عربوں خربوں سورج موجود ہیں جن کے گرد ان کے پلینٹس یعنی کہ سیارے چکل لگا رہے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گلیکسیز کی بھی سیٹلائٹ کے جیسے چھوٹی گلیکسیز ہوا کرتی ہیں جو کہ بڑی گلیکسیز کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کے گرد چکل لگاتی ہیں اور ایسے ہی چھوٹی گلیکسیز ہماری ملکیوے گلیکسی کے گرد بھی موجود ہیں جنہیں ڈوف یعنی کہ بونی گلیکسیز کہتے ہیں جو کہ ملکیوے کے گرد چکل لگا رہی ہیں اور ہم انسان رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ یونیورس کی ہر ایک چیز حرکت میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سامسنگ کے کارگو کے لیے استعمال ہونے والے ٹرک کو سیفٹی ٹرک کا آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بریلینٹ آئیڈیا کو استعمال کرتے ہیں جس سے ٹرک کے پیچھے سے آنے والے ڈرائیور کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ٹرک کے سامنے روڈ پر کیا چل رہا ہے اور اس ٹرک کو اوورٹیک کرنا سیف بھی ہے کہ نہیں جس کے لیے یہ سیفٹی ٹرک سیمپل سی ٹرک استعمال کرتے ہیں اور فرنٹ پر لگے کیمرے کا ویو بیک سائیڈ پر دکھاتے ہیں تاکہ خطرناک قسم کے روڈ پر بھی ایکسیڈنٹ کے چانسز کم سے کم ہو ہے نا بریلینٹ آئیڈیا ایک بریٹش لڑکی جس کا نام ہے اولیویا فرینسورت ایک بہتی ریر قسم کی بیماری کا شکار ہے کہ جو کہ دنیا میں صرف اسی کو ہے اس بیماری کو کرومو سوم سکس ڈیلیٹیشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہ صرف بوک بلکہ درد اور نیند کچھ بھی محسوس نہیں کر پاتی دوہزار سولہ کے اندر بھی ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے روڈ پر بہت دور تک جا گری لیکن پھر بھی اسے نہ تو کوئی درد محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی بڑی انجری ہوئی اور ڈاکٹرز نے اسے بائیونک گرل کا نام دیا ہے آپ کے خیال میں یہ ریر ڈیزیز کوئی سوپر پاور ہے یا پھر صرف ایک بیماری مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا چائنہ کے صبح جلین میں صبحوں کے وقت اچانک ایک عجیب و غریب منظر کو دیکھا گیا جب اسمان پر تین سورج ایک ساتھ نظر آنے لگے یہ منظر پورے بیس منٹ تک رہا اور لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس لئے اسے خوفزدہ ہو گئے لیکن ایکشوال کے اندر یہ ایک بہت ہی ریر سین ہے جسے سائنس کی زبان میں سنڈو کہتے ہیں جو زمین کے انوائرمنٹ میں مجود آئیس کریفٹل پر پڑھنے والی روشنی کے ریفلیکشن سے بنتے ہیں اور ایک بہت ہی کمال کا نظارہ دکھاتے ہیں جو کہ دکھنے میں بلکل غیر اقیقی لگتا ہے کیا آپ بھی زمین کی اوربٹ سے باہر نکل کر سیٹلائٹ کی طرح زمین کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ہوتل کے کمرے سے جی ہاں میں کچھ سائنس فکشن سٹوری نہیں سنا رہا بلکہ ایک ایک امریکن کمپنی گیٹوے فاؤنڈیشن ایک ایسے ہی سپیس ہوتل کو بنانے کی تیاری کر رہی ہے جسے وہ دوہزار پچیس کے اندر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا نام وین براؤن سپیس سٹیشن رکھا گیا ہے جو مفنوی گراویٹی کو پیدا کر کے زمین کے گرد چکر لگائے گا اور سائنٹیفک تجربات کے ساتھ ساتھ اسے زمین سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک لگزری ہوتل کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا کے پیچھے ان کی موٹیویشن ہے سائی فائی یعنی کہ سائنس فکشن فلم اور ماضی میں کیا جانے والے خلائی تجربات لیکن اگر یہ سپیس ہوتل بنتا ہے تو اس کے بہت سارے نیگٹیو ایکسپیکٹس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر یہاں کام کرنے والے ایمپلائیس کا مسلسل مایکرو یا آرٹیفیشل گریویٹی کے اندر رہنا ان کی صحت پر بہت ہی نیگٹیو قسم کے اثرات کو مرتب کر سکتا ہے اس کے علاوہ سپیس کرافٹ کا دھوان یا فیول زمین سے آنے والے مہمانوں کی عام درفت کی وجہ سے زمین کے گدرتی انوائرمنٹ کو خراب کر سکتا ہے تو کیا آپ یہاں پر ٹریول کرنا چاہیں گے جسٹ امیجن اگر ایسا پاسیبل ہوتا ہے تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے زمین کو نظروں کے سامنے گھومتے ہوئے دیکھنا کتنا کمال کا نظارہ ہوگا اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ